اسلام علیکم ناظرین پرگام ویژن بے راجہ عاطف ظرفکار کے ستاب کی خدمت میں حضر ہوں لینجی بڑی بڑی خبریں ہیں ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنجھو تھا ایڈوکیٹ جو کہ لا پتہ ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک رہنما سے رابطے میں رہے ہیں اور اس رہنما کو شاملے تفتیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریم مخصوص نشستوں کے کیس پر اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا جس کا ایک نکتہ انتہائی اہم ہے نئے چیف جسٹس کی تیناتی کے حوالے سے جو نئی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس جاری ہے اس میں سے بائیکارٹ بھی ہوا ہے اس پر بات کریں گے اور کچھ دیگر اہم تین خبریں ہیں تو پرگام کا ہم بغیرہ آغاز کر لیتے ہیں جناب ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس جو کہ امران خان اور گوشہ بی بی کے خلاف جاری سماعت ہے اس میں جناب جج ہیں صاحب عدالت کے جسٹس جج ہیں ناصر جعوید رانا صاحب ان کی عدالت میں جو ہے وہ آج وقلہ انصر کیانی شمسہ کیانی چودیسی دیگر پیش ہوئے تھے اور وہ ہوئے تھے ان کی عدالت میں یعنی کہ یہ جیل میں نہیں ہوئے تھے وہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا وقلہ آنے کے جی وہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے جیل کے اندر سماعت نہیں ہو سکتی لہٰذا مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے سیکیورٹی نوٹفکیشن میں توسیح کر دی گئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب ہیں انہوں نے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ اٹھائیس اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے دوسرا اہم مقدمہ تھا وہ ہے علیمہ خان اور عزمہ خان کی حوالے سے امران خان کی یہ دونوں بہنیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد سے مختلف قسطوں میں ان کا تقریباً آر تن کا جسمانی رمان ہوا تھا اس کے بعد سے وہ جیل میں ہیں اور آج ان کی درخواست زمانت کی سماعت ہوئی جہاں پر ان کے وقلاء نے دلائل دیئے پروسیکیوٹر نے بھی دلائل دیئے لیکن پروسیکیوٹر کی طرف سے ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد مقدمے کی سماعت جو ہے وہ پچیس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی کیونکہ ریکارڈ کے بغیر پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل نہیں ہو سکے تھے تیسری جو خبر ہے وہ جناب آزم سواتی کے والے سے آزم سواتی پاکستان طریقہ انصاف کے رینماں ہیں اور ان کے خلاف تھانا سنگ جانی میں مقدمت درش ہے اس وقت آزم سواتی صاحب جیل ہیں ان کا جسمانی رمان بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ جیوٹیشن رمان پر جیل چلے گئے تھے ان کی بعد اس گرفتاری زمانت کی جو ترخواست ہے وہ انستدار دہشتگردی اسلامباد کی دارت کے جج اب الحسنیات تلکرنین کے روبرو زیر سمات تھی آج اب الحسنیات تلکرنین نے ان کی زمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ بیس ہزار روپے کے مچھل کے عدالت میں جمع کر رہے ہیں اب آج ان کے مچھل کے جمع ہوں گے اگر جو ٹائم ہے جیل کا اس کے اندر اندر ان کی ربکار رہائی جیل پہنچ گئی تو آج جا ہو جائیں گے ورنہ پھر ان کی رہی جو ہے وہ شاید کل تک کے لیے ملتے بھی ہو جائے اچھا جی ایک اور بھی جنہیں ایک چھوٹی سی عبرو بھی دیتے جنہیں وہ آپ میں سے دیکھاؤ گئے وہ اہلیان یوت کی جو جلی امی تھی وہ جو ایک وہ آز خود ہی جنہوں نے کہا جی میری بیٹی کے ساتھ یہ ریک ہوا ہے اور بعد میں پھر ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز بھی آتی گانوں پر جنہ آپ مدد رکھتے ہوئے تو وہ کراچی سے دیتے گرفتار اور ان کی جو ہے وہ سارا روف صاحبہ سارا خان ان کا نام ہے اور انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ سارا ڈراما جو ہے وہ ویوز لینے کے چکر میں کیا تھا تو اب دیکھ لیں کہ ویوز لینے کے لیے اس ملک کے اندر فتنہ فساد پھلانے میں پاکستان طریق انصاف کتنی اہم ہے اس لیے کہ یہ خاتون پاکستان طریق انصاف سے بڑے عصے سے وابستہ ہیں اور ان کے گر آپ ریکارڈ میں جا کے دیکھیں تو ان کے ماضی میں تمام کی تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یعنی کہ تمام جو ٹیک ٹاکس ہیں اور وہ سارا ان کا سوشل میڈیا ٹاکٹیوٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ہے اچھا آ اگلی جو خبر ہے جی میں نے آپ سے کل کے اپنے ویلاغ میں یہ عرض کی تھی کہ جناب یہ وہ کلاہ تحریک جو آمد خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں چلاؤں گا ان تیلوں میں تیل نہیں ہے میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی کہ جی ستر فیصد ملک کی جو بارے ہیں باری سیشنز ہیں یا بار کانسلز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری بات جو کہ جو ہیں وہ بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے تو وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں درویش کی بات پھر آپ کو پتہ ہے وہ صد ثابت ہو جاتی ہے تو آج وہ صد ثابت ہوئی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے زیرے تمام جو ہے وہ کلاہ نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک اتجاز رکھا ہوتا ہے جی پی او چوک لاہور میں تو آپ اس وقت میرے ساتھ یہ ویڈیو چلتے ہو دیکھ رہے ہوں گے یہ جناب علی کو آہ جیسی ایک ستم ذریف نے ان وقلہ کی تعداد کو گن بھی لیا یہ کل جناب ارتیس وقلہ ہیں جناب پورے لاہور میں سے پورے لاہور میں میرے حال ہے وقلہ کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے آزاروں میں نہیں ہے اور ارتیس وقلہ ہیں اور انہوں نے بینر شینل اٹھائے میں اور وہ پلے گار اٹھائے میں ربنان حان کی رہائی کے مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ اس ویڈیو کا غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر وقلہ کم نظر آئیں گے اور جو ویڈیوز بنانے والے موبائل فون لے گئے یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز وہ زیادہ آپ کو دکھائی دیں گے تو یہ جناب ان کے اتجاج کی اصل صورتحال ہے جو ان کی سٹیندھ ہے وہ کلہ کے اندر جو کہ میں نے عرض کہا تھا کہ سرکو پیانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اچھا جی جو اگلی خبر ہے وہ ہم اس پہ آتے ہیں اور وہ ہے آہ انتظار پنجوتھا کی حوالے سے میں نے جیسا کہ عرض یہ تھا کہ انتظار پنجوتھا جو ہیں وہ آٹھ اکتوبہ کو لا پتہ ہوئے تھے اور اس کے بعد سے اسلامباد آئی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے پیٹیشن دائر کی کہ جو ہے وہ کافی دنوں سے چل رہی ہے ان کی مختلف لوکیشنز آتی نہیں ان کے لا پتہ ہو نا کہ فوراں بعد کی یا گینٹے دو تین گینٹے کی لوکیشنز تو آئی کی جی پہلے وہ فلان جگہ گئے وہ پھر ترنول گئے پھر اوپر سے واپس آئے پھر ادھر گئے لیکن اس کے آگے کے ریکارڈ نہیں آتا تو آج جو ہے وہ آئی جی اسلامباد نے ریکارڈ پیش کیا اور اس میں ایک دھماکہ خیز انکشاف ہوا ہے انکشاف یہ ہوا ہے کہ جی آٹھ طریق کو لا پتہ ہوتے ہیں ان کا کیس بھی فائل ہو جاتا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں لیکن دس طریق کو ان کا موبائل جو کہ آف تھا مسلسل وہ دس طریق کو وہ آن ہوتا ہے اور پشاور کی لوکیشن پر آن ہوتا ہے پشاور جہاں پاکستان طریقی انصاف کی حکومت ہے اور وہاں سے وہ میسج کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کس کے ساتھ پشاور حکومت کے ترجمان اور وزیالی خیبر پہت انخواب کے مشیر بیریسٹر سیف سے دو میسجنگ ان کے درمیان آپس میں ہوتی ہیں جبکہ کوئی آٹھ سے دس کے قریب میسجز جو ہیں وہ کمپنی کے ان کو آتے ہیں جس کمپنی کا وہ موبائل فن یوز کرتے ہیں اس کمپنی کی میسجز بیاتے ہیں اب یہ ایک انتہائی اہم اور سنسری خیز موڑ ہے ایک پارٹی کا بندہ جس کے گم ہونے پار پارٹی شور مچا رہی ہے وہ اپنی پارٹی کی حکومت کے صوبے میں گم شدی کے دو دن کے بعد پایا جاتا ہے اور وہ اس حکومت کے ترجمان سے رابطے میں بھی رہتا ہے لیکن وہ حکومت جب وہ ترجمان جب وہ پارٹی ہائی کورٹ کے ساتھ نے یہ نہیں بتاتی کہ جناب وہ ہم سے رابطے میں تھا یا ہے اور یہ رابطہ اگر تھا تو کیوں ہوا ہے یہ ایک انتہائی اہم موڑ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نگل ہے چونکہ اسلامباد پلیس جا کر وہاں پہ تو شامل تفتیش کر نہیں سکتی خود خواہبر پخت انخواہ حکومت ہی اس کے مقاہ راستے میں رکاوٹ ہوگی یہ بھی ان کی حکومت آنے کے بعد اس طرح ہوا ہے پہلے اس طرح نہیں تھا ہوتا مخالف بھی حکومتے ہیں تو جو قانونی کروائیاں تھی وہ چلتی رہتی تھی تو اب جناب جو علی بخالید کے ساتھ جو نہیں ہیں وہ تفتیش میں تعاون کریں اور ان کا رابطہ کروائیں ان کے ساتھ تو اب یہ دیکھیں بیریسٹر سیف کو شامل تفتیش کرنے کا حکم ایک قسم میں دے دی گیا اسلامباد پولیس کو اور پی ٹی آئی پرٹیشنرز کو بھی تو یہ جناب ایک اہم معاملہ ہے اب یہ دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ جب یہ سارا معاملہ چلتا تھا یہ آئینی طرح میم کے والے سورز میں زین قریشی اور کچھ دیگر لوگوں کے نام تھے تو میں نے آپ کو تقیباً چار پانچ سن پہلے ایک بھی لوگ کر کے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود پاکستان تحریک انصاف نے پشابر میں رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نتیہ گلی میں رکھا ہوا ہے جو کے پی اور قوام پر ایک ہاؤس ہے اور اس کے بعد خود پی ٹی آئی نے شورت میں چاہتے ہیں جی لوگ مل گئے ہیں اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں اور وہ اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے اور پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں دیتے جبکہ پی ٹی آئی کہا تھے کہ یہ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے اچھا اب آہ زین قریشی سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا جی میں تو خود اپنے والد کے کہنے پر آہ ذرا سائٹ پہ ہو گیا تھا مجھے انہوں نے منع ہو کیا ہوا تھا تو بنیادی طور پر بات جے کہ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہی کے پاس تھے اور آہ جو ہیں وہ آپ تو یہ ثابت ہو گیا اب بھی پی ٹی آئی کروں کے خلاف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو اتنے دن محبوس رکھا اب ان کو ریلیز کر دیں لیکن وہ چونکہ پارٹی سے ڈرتے بھی ہیں پارٹی سے بار بھی نہیں نکلنا چاہتے تو وہ یہ نہیں بتا رہے کہ مجھے تو خود بھائی آپ نے رکھا ہوا تھا تو اس لیے اب وہ یہ کہہ رہے کہ جی میں اپنی مرضی سے گیا ہوا تھا اپنی مرضی شدی کوئی نہیں تھی اور اگر وہ کسی اور نے اٹھایا تھے تو اس وقت پی ٹی آئی ان کے خلاف نہ ہوتی ہے ان کے خلاف کمپیننگ نہ کر رہی ہوتی تو وہ اب ان کو آخر کب تک انہوں نے رکھنا تھا ان کو چھوڑنا پڑا اور اب یہ کٹا بھی کھل گیا تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس قسم کے ڈرامے جو ہے پاکستان کے اندر صرف وہی کرتے ہیں الزام وہ دوسرے پر لگاتے ہیں کہ دوسرے ڈرامے کرتے لیکن کرتے یہ سارے خود ہی ہیں اچھا جی اس سے اگلی خبر کی طرف اگر ہم بڑھیں تو جو ججز تحیناتی کمیشن ہے اس کا اجلاس جاری ہے بارہ رکنی کمیشن ہے تمام پارٹیوں کی اس کے اندر نمہندگی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو تین نمہندے ہیں وہ کر گئے ہیں بائیک آٹ اور ان کے بائیک آٹ کرنے کے بعد بھی اجلاس جاری ہے تین ججز کے نام بیجے گئے ہیں آزر غور ایک جو جسٹس منصور شاہ جسٹس مریب اختر جسٹس جہیہ آفریدی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جسٹس جہیہ آفریدی پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے لیکن آہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے خصوصاً جو پی ٹی آئی کے مائی جی آفتہ یوٹیوبرز ہیں نا وہ کالے چٹے اور وہ جو لاوے شاوے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر منصور شاہ ہو جائے گا بھائی اگر انہوں نے پہلے معاملہ زیر غور ہے اس وقت اجلاس جاری ہے اس اجلاس کے نتیجے میں آہ دیکھتے ہیں کہ کس کا نام جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جسٹس منصور شاہ آہ اور جسٹس جہیہ آفریدی ان کا آپ پس میں بری دوستی ہے یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اس کے بعد پتہ چلے گا لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اب آہ آہ ایک حال کی طرف جارہا ہے اور کیونکہ ٹائم اس میں بہت چھاٹ ہے یہ آپ کے پاس آہ یہ اگلے تین چار گھٹے ہیں جو انشاءاللہ اگلا ویلاغ ہوگا میرا آہ اس میں آہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کس کا نام آہ تجویز کیا گیا اور کیوں تجویز کیا گیا اور معاملہ کیا بنایا کیوں کہ اس وقت میں ایک دعا ہی مچی ہوئی ہے وہ جو سپریم کورڈ کے باہر کھڑے ہوگا جو ٹک ٹاکر یوٹیوبر وہ سارے نام جنہیں شور مچا رہے گا ہائے ہائے منصور شاہ سے دوستی شاہ سے دوستی تو وہ منصور شاہ سے دوستی ہے بھائی منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے جج ہے بڑا اچھا وہ کا نام ہے لیکن بہرحال وہ استعمال ہو گئے اور بہت بری طرح استعمال ہوئے اور اب یہ ذراہ کے کہنا کہ وہ کوئی میسیج بھی بجوار ہے اکومت کو کہنے دیکھیں جی میں تو بڑا اپرائی جج ہوں تو بالکل ٹھیک بات ہے لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کے کیس تو چلو ہو گیا ہم میں مان لیا کہ آپ نے اس کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے دی ہوگا جج ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں دیتے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ فیصلے دیئے اور اس کے بعد وزاعتے بھی جاری ہے بھی پرسنوں تک تو بھائی سب آپ وزاعتے جاری کر رہے تھے کل تک تو آپ پاکستان طریقہ انصاف سے بقاعدہ جو ہے وہ رابطے میں تھے ہمارے دوستوں نے ریپورٹ بھی کیا اس والے سے اور بھرحال یہ سارا معاملہ ہے اب تو ہو گئے ہیں جسٹس یہ جا فریدی نہیں ہے لیکن ایک ان کے سامنے نا وہ سوشل میڈیا کے دباؤ کے ذریعے ایک دھوئیاں ڈالی جا رہی ہے کہ وہ شاید انکار کر دیں تو یہ جنار بیری سیچویشن ہے اور جسٹس قاضی فائل سا کا مخصوص نشستوں کے والے سے ایک اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا ہے اور اس نوٹ کے اندر انہوں نے بہت اہم اہم بات لکھی ہے تفصیل آپ کو اچھلا رات کو بتائیں گے لیکن ایک نکتہ جو بہت اہم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آٹھ ججز جن انہوں نے یہ فیصلہ دیا اکسری تھی انہوں نے اپنی الگ ورچول عدالت لگا رکھی تھی آپ یہاں سے انتظہ کر لیجئے کہ کس قسم کے معاملات سنگین ہیں سو اب تک کی یہ خبریں ہیں اب بزان بھی شروع ہو گئی ہے اور آپ کو اگر ویلاغ پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے سے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلے ویلاغ نو لگا تو بھی اب تک کے لیتنے اجاز دیجئے اللہ حافظ